اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس اس وقت ایم بی بی ایس کروا رہے ہیں وہ ون ٹوئنٹی سیون ہے اب ڈیفینیٹلی اس کے لیے آپ لوگوں کو فسی میں اچھا سکور کرنا پڑے گا ایم ڈی کیٹ کلیر کرنا پڑے گا اچھے مارکس کے ساتھ تو وہ ایم ڈی کیٹ کیسے کلیر کرتے ہیں اس کی ویڈیو میں ڈسکرپشن کے اندر لنک میں نے دے دیا ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے بی ڈی ایس بیچلر آف ڈینٹل سرجری اب یہ بسیکلی فور یئرز کا کورس ہوتا ہے اب ایم بی بی ایس میں تو پہلے آپ کو پانچ سال ایم بی بی ایس کرنا پڑتا ہے پھر بھی آپ پریکٹس تاب بچی کر سکتے ہیں آپ کو آگے سپیشلائزیشن کرنی پڑتی ہے تو یہ جو بی ڈی ایس ہے یہ بسیکلی صرف فور یئرز کا کورس ہے اس کے بعد آپ پریکٹس کر سکتے ہیں یہ بسیکلی ہمارے دانت مو والی چیزیں ان کو ڈیل کرتا ہے اب اس چیز کا آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کتنا سکوپ ہے ہر بندے کو اس کی ضرورت ہے ہر بندہ ڈینٹسٹ کے پاس جا رہا ہوتا ہے تو بی ڈی ایس اس لیے سیکنڈ نمبر پہ ہے ون اف دی بیسٹ امرجنگ میڈیکل فیلڈ ہے اور اس کو بہت زیادہ سکوپ ہے لوگ بہت زیادہ ارنگ کر رہے ہیں بی ڈی ایس کرنے کے بعد نمبر تری پہ مارے پاس آ جاتی ہے فارمیسی اب فارمیسی آپ کو پتا ہے کہ یہ میڈیسنز کو ڈیل کرتی ہے اب اس میں بھی بسیکلی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں ایک تو اس میں ریسرچ ورک ہوتا ہے جس سے انسیچیوڈز لیپس کے اندر ریسرچ کی جاتی ہے یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں ان کے لیے کون کون سی میڈیسنز ہونی چاہیے پھر دوسرا اس کا پریکٹیکل ورک ہے جس طرح آپ لوگ کلینک ہسپٹلز میں دیکھ لیں کہ ایک ڈاکٹر ڈائیگنوز کرتا ہے فارماسیسٹ اس کے لیے پورا میڈیسنز کا پلان بنا کے دیتا ہے تو یہ بھی بہت زیادہ امرجنگ فیلڈ ہے اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو انڈسٹری کے اندر میڈیسنز بن رہی ہیں وہاں پہ اس کے لیے بہت زیادہ جوب اپرچونٹیز ہوتی ہیں آپ خود اپنا میڈیکل سٹور بنا سکتے ہیں فارمیسی بنا سکتے ہیں تو فارمیسی تھرڈ نمبر پہ میڈیکل کی فیلڈ اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر ارننگ کی اپرچونٹیز ہیں چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے ڈی وی ہے ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسنز بہت زیادہ اس چیز کا بھی سکوپ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فارمنگ کے اندر اس کا گورنمنٹ سیکٹر پہ بھی اس کی بس زیادہ اس کا سٹیٹس سوسائٹی میں ذرا اچھا نہیں سمجھا جاتا مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چیز کا بھی بڑا سکوپ ہے لوگوں نے پیٹس رکھے ہوتے ہیں ڈاگز کیٹس اور یہ جو فارمنگ موشی وغیرہ ان کو جو بیماریاں لگتی ہیں ان کے لیے بھی ایون کے اب تو اچھا ڈی وی ہیں ملتا ہی نہیں ہے تو اس چیز کا بھی بہت زیادہ سکوپ ہے اس کو آپ ایزا کیریر لے کے چل سکتے ہیں بہت زیادہ ارننگ والی فیلڈ ہے یہ بھی اس کے بعد ہمارے پاس جو موسٹ امپورٹنڈ ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن اب دیکھیں لوگ بسیکلی ایلوپیتی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اب ان کو ایک بیماری کے لیے وہ کوئی میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں وہ بیماری ٹھیک ہوتی یہ ساتھ ایک اور لگ جاتی ہے تو یہ بسیکلی اب لوگ یہ جو میڈیسن وغیرہ ہیں ان سے جان جو وہ کہہ رہے ہوتے کہ ہمیں کوئی ڈائٹ پلان دے دیں نیوٹریشن بتا دیں کہ ہم کس طرح کی خوراک کھائیں تو ہم ٹھیک ہو جائیں تو اس چیز کا بہت زیادہ سکوپ ہے ڈائٹ اور نیوٹریشن کا کروسن کووڈ کے بعد تو یہ بہت زیادہ امرجنگ فیلڈ ون کے سامنے آئی ہے تو یہ بھی آپ لوگوں کے لیے میڈیکل کی بہت اچھی فیلڈ ہے اس کو بھی آپ اپنا ایزا کیریئر لے کر چل سکتے ہیں اور اس میں لوگ ارن بڑا کر رہے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے ایم ایل ٹی میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی ٹیکنیشن اس میں بھی یہ فور یئرز کا کورس ہوتا ہے اب دیکھیں آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے ساری ڈائگنوز جو بھی بیماریوں ہوتی ہیں وہ ٹیسٹوں کے ثرو ہوتی ہیں تو لیبارٹریز کے اندر یہ جو ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سیونھ نمبر پہ آ جاتی ہے نرسنگ کی فیلڈ اب نرسنگ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب تو فیمل کے ساتھ ساتھ میل نرسنگ کی بھی ضرورت ہے ہر ہسپیٹل میں ہر ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے ساتھ نرس ہوتی ہے اب اگر جو نرس اپنے کام میں ایکسپرٹ ہوتی ہے جو اچھا پیشنٹ کی ٹریٹ کرنا جانتی ہوتی ہے تو آدھا مریض تو ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ بھی بہت زیادہ واسٹ فیلڈ ہے اور اس کا نہ ختم ہونے والا سکوپ ہے اس کے بعد ایٹ نمبر پہ آ جاتی ہے ایم آئی ٹی میڈیکل ایمجنگ ٹیکنالوجی آپ نے اکثر دیکھا ہو گئی ہے جو ہم ایکسریز کرواتے ہیں ایم آرائی سیٹی سکین الٹرا ساؤنڈ ان کے آپ نے نام سنے ہوں گے تو یہ بسیکلی ہیوی مشینری کو ڈیل کرتے ہیں اب ایکسریز کرنے کے لیے ہر ہسپیٹل کے اندر ایک الگ سے بندہ ہوتا ہے جو ان ہیوی مشینز کو ڈیل کرتا ہے تو یہ بھی بہت زیادہ امرجنگ فیلڈ ہے بہت اس کا سکوپ ہے نہ ختم ہونے والا سکوپ ہے تو یہ اس کو بھی آپ ایزا کیریئر لے کے چل سکتے ہیں اس کے بعد نائن نمبر پہ آ جاتی ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ فیلڈ ہے ای ایم ٹی امرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن یہ بھی فور ایئر کا کورس ہوتا ہے اس میں اب کیا کام ہوتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے کوئی پرابلم آتی ہے تو وہاں پہ یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ایم بولینسیز وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کی ایک پوری پیچھے ونگ چین ہوتی ہے اسپیٹلز کی امرجنسی میں آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ امرجنگ فیلڈ ہے تو اس کے لیے بھی اگر آپ کے ادھر انٹرسٹ ہے تو اس کو بھی آپ ایزا کیریئر لے کر چل سکتے ہیں ٹینتھ نمبر پہ آ جاتی ہے ویجن سائنس یہ بسیکلی آنکھوں کو ڈیل کرتی ہے اب جو میڈیکل سپیشلسٹ ہوتا ہے یہ ڈاکٹر ہوتا اس نے تو میڈیسنز لکھنی ہوتی ہے سرجری کرنی ہوتی ہے اس سے پہلے یہ آنکھ دیکھنا چیک کرنا یہ سارا کام یہ آپٹومیٹری کے اندر آتا ہے جو کہ ویجن سائنس کے اندر ہوتا ہے یہ بھی فوریئر کا کورس ہے آنکھوں کے ریلیٹڈ ہے اب آنکھوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بہت زیادہ بھی سکوپ ہے ہر بندے کے لیے چاہتا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں ٹھیک رہے ہیں تو وہ یہ ویجن سائنس ایکسپرٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں تو یہ دس وہ فیلڈ ہیں جو بہت میڈیکل کی ٹاپ ترین فیلڈ ہے آنے والے سالوں میں ان کا بہت زیادہ سکوپ رہنا ہے تو اگر تو آپ میڈیکل کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے بیسٹ فیلڈ ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملاقاتوں کی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ